بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے خان کعبہ میں حج کے دوران بچے کو جرم دیا ناظرین اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا عورت حمل کے دوران حج کر سکتی ہے اور اگر دوران تب آپ عورت کو دردشکم ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے ان سوالات کی جوابات ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں تک یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حمل کے دوران ایک عورت حج عمرہ یا تواف کر سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حمل کے دوران ایک عورت حج عمرہ اور تواف کر سکتی ہے اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے اس حوالے سے کابرین کا یہ کہنا ہے کہ حمل کی حالت میں عورت کا حج پر جانے میں کوئی عذر نہیں اور نہ ہی کوئی چیز مانے ہے کیونکہ حاملہ عورت پاک صاف اور طاہر ہے اس پر نماز کی ادائیگی اور روزہ رکھنا لازمی ہے اور اس سے دی گئی طلاق سنت طریقے پر دی گئی طلاق شمار ہوگی بلکہ سنت میں تو یہ بھی ثابت ہے کہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لئے گئیں تو وہ حمل کے آخری ایام میں تھی بلکہ انہوں نے تو میقات پر ہی بچے کو جنم دیا تھا اور صحیح مسلم حدیث نمبر بارہ سو نو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے شجرہ نامی جگہ پر محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جنم دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ غسل کر کے احرام باندھ لے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے استعمال شدہ لفظ نفس کے معنی بچہ جنم دیا ہے اور شجرہ کے معنی ذل حلیفہ جو اہل مدینہ کا میقات ہے امام نووی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کی فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہائیسہ اور نفاس والی عورت کا احرام بھی صحیح ہے اور احرام کے لئے ان دونوں کے لئے غسل کرنا مستحب اور اس پر سب متفق ہیں کہ وہ غسل کریں گی لیکن یاد رہے کہ امام مالک ابو حنیفہ اور جمہور علماء اکرام کا مصلق ہے کہ یہ مستحب ہے اور حسن اور اہل ظاہر کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے حائزہ اور نفاس والی عورت کے مکمل عامال حج صحیح ہیں لیکن وہ تواف نہیں کریں گی اور نہ ہی تواف کی رکات ادا کریں گی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم بھی وہی عامال کرو جو سب حاجی کرتے ہیں صرف تواف نہ کرو باروایت صحیح مسلم اور اگر عورت نے فریضہ حج ادا نہ کیا ہو پھر اس کے لیے حج کے ترک کرنے کے لیے حمل کوئی عذر شمار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے حج کرنا ممکن ہے اور وہ رشک اور دھکم پیل والی جگہوں سے اشتناب کرتے ہوئے حج ادا کر سکتی ہے اور اگر وہ خود کنکریاں نہیں مار سکتی تو کسی کو اپنی طرف سے کنکریاں مارنے کے لیے وکیل مقرر کر سکتی ہے اور اسی طرح اگر وہ پیدل چل کر تواف اور سائی نہیں کر سکتی تو ویلچئر پر کر سکتی ہے ناظرین اس سارے گفتگو سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حاملہ عورت اگر یہ سوچتی ہے کہ اس کے لیے اس حالت میں حج کرنا یا عمرہ کرنا درست نہیں ہے یا جائز نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہے بلکہ مذکورہ روایات سے معلوم ہو چکا ہے کہ عورت عمل کے آخری مراحل میں بھی اپنا حج اور عمرہ ادا کر سکتی ہے اور جہاں اس کے لیے مشکلات تھیں اس کا حل بھی بتلا دیا گیا ہے کہ وہ مشکلات کی صورت میں اپنا وقیل مقرر کر لے یا پھر ویلچئر استعمال کرے لیکن اپنا حج مکمل کرے ناظرین چلیے اب بات کرتے ہیں اس حاملہ خاتون کی جس نے خانہ کعبہ میں بچے کو جنم دیا تو یاد رہے کہ اس بارے میں اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے اور ان کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں البتہ ہم آپ کو جس بچے کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ حال ہی کا ایک واقعہ ہے جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اور یہ واقعہ اردن کے ایک جوڑے کا ہے جو کہ عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ میں اپنے مناسق ادا کر رہا تھا اس خاتون کی ڈیلیوری انہی تاریخوں میں متوقع تھی جب یہ عرفات کے میدان میں تھے توسی دوران اس خاتون کو درد شکم ہوا تو وہاں کی انتظامیہ کی مدد سے اس کو قریب کے ہسپتال پہنچایا گیا اور اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا یہ جوڑا اس بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس جوڑے نے سوشل میڈیا پر یہ خبر دے دی کہ وہ کافی وائرل بھی ہو رہی ہے کہ لوگ ان کو مبارک بادیں بھی دے رہے ہیں لیکن ناظرین یہ بات یاد رہے کہ اس خاتون نے اس بچے کو مکہ مکرمہ کی ہسپتال میں جنم دیا ہے جو کہ بیت اللہ کے قریب ہے اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس خاتون نے سہن کعبہ میں یا خان کعبہ میں بچے کو جنم دیا ہے البتہ اس کے والدین بھی خوش ہیں کہ عمرے کے دوران ان کے ہاں اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے ناظرین آپ اس بچے کی پیدائش پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حج کرتے ہیں اور وہ راستوں اور رہائش اور حج کے عامال کرنے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ آرام و راحت میں ہوتے ہیں حالانکہ حج کے دنوں کی مشقت اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے اور چاہیے کہ یہ اوقات زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس لئے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور کسی تجربے کار اور سپیشلسٹ ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ اس عورت کی کمزوری یا بیماری یا کسی اور سبب کی وجہ سے اس کے حج پر جانے کی بنا پر اسے اپنی جان یا پھر بچے کی جان کو خطرہ ہے تو اس عورت کو اس برس حج پر جانے سے منع کر دیا جائے گا اور اس حج سے روکنے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مندر جزیل فرمان ہے نہ تو خود نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان دو برعوایت سننے بی ماجہ حدیث نمبر تئیس سو چالیس اور بعض ڈاکٹر اور طبیب حمل کے ابتدائی اور آخری ایام میں فرق کرتے ہیں کہ حمل کے ابتدائی ایام میں بچے اور ماں کو خطرہ ہوتا ہے اور آخری ایام میں تو بغیر کسی خوف دلانے والے کے ہی خوف ہوتا ہے البتہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں اور کسی نے کس مقام پر اس دنیا میں آنا ہے اور بعد خواتین کی ہمت کی بھی ہے کہ بعض خواتین ہمت کے لحاظ سے مضبوط ہوتی ہیں اور وہ ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ جب کمزور خواتین پہلے ہی سے دل پھینک جاتی ہیں اور پھر ان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوتا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراں ہمیں کمٹس کے ذریعے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے تاکہ ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں